دوستوں آج پانچ اگر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کرنٹ افیر اگر آپ نے ابھی تو میرے یوٹیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے پہلا کوشن ہے ایسی اپ پرساند ایسی اپ پرساند انسٹیٹیوٹ فور بروڈ کاسٹنگ ڈبلیمنٹ کا عدیق سے کس سے نفت کیا گیا ہے تو یعنی کی بات ہو رہی ہے ای آئی وی ڈی یعنی کی ایسی اپ ایسپیک انسٹیٹیوٹ فور بروڈ کاسٹنگ ڈبلیمنٹ تو اس کی عدیق جو نیوکتیو ہے وہ ہیں فیاج سہریر فیاج سہریر یعنی کی سیکنڈ آپسن اس کا کریکٹر ہے اب بات کرتے ہیں اے آئی ڈی وی کی ستھاپنا کب ہوئی تھی تو اے آئی ڈی وی کی ستھاپنا ہوئی تھی انیس سو ستر میں یہ انسکو نے کی تھی انیس سو ستر میں ابھی کولمبو میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں فیاج سہریر کو اے آئی ڈی وی کا ادھیکش نیوکت کیا گیا ہے پہلی بار اس میں کوئی بھارتی ہے سامل کیا گیا تو یہ انڈیا کے ہیں فیاج سہریر نیکسٹ کوشن ہے چار اگست 2018 کو کون سا دیس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سہر واجار بن گیا ہے موسٹ ایمپورٹن کوشن ہے چار اگست 2018 کو دیس کون سا دیس دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سہر واجار بن گیا ہے تو اس کا جو کریکٹر اپسن ہے وہ ہے جاپان جو ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سہر واجار بن گیا ہے اس سے پہلے امریکہ جو ہے نمبر ون پہ پوزیشن پہ ہے اور جاپان نے کہا کہ چین کو پراست کر دیا ہے پہلے چین دوسری نمبر تھا تو اب چین جو ہے تیسری نمبر پہنچ گیا ہے تو جاپان جو ہے اس سمیں دوسرا کا سب سے بڑا سہر واجار بن گیا ہے تو اس کا جو کریکٹر اپسن وہ ہے تھرڈ نیکسٹ ناسا دوارہ اپنے پہلے ہیومن سپیس فلائٹ کارکرم کے لیے نامت نو انتری شیاتری میں نمبر میں سے کسی سامل کیا گیا ہے تو ناسا نے کیا کہ یہ نو انتری شیاتری میں سے سنیتا بلیمز کو سامل کیا ہے تو اس کا جو کریکٹر اپسن ہے وہ ہے فورت نیکسٹ اپسن ہے لوگ سبادوارہ تین اگرس 2018 کو پارت راشتری کھیل کود بس ویدیالہ بدیک 2018 کے رنسار کس راج میں راشتری کھیل کود بس ویدیالہ استحفت کیا جائے گا تو مڑی پور میں کیا ہوگا کی راشتری کھیل کود بس ویدیالہ استحفت کیا جائے گا تو اس کا جو کریکٹر اپسن ہے وہ ہے تھرڈ نیکسٹ جولائی 2018 میں نکی انڈیا سرویس بیجنس ایکٹیویٹی انڈیکس باوند سنب چھے سے بڑھ جولائی 2018 میں کتنی ہو گئی ہے تو اس کا جو کریکٹر اپسن ہے وہ ہے چونون دسم لب دو یعنی کی سیکنڈ اپسن اس کا کریکٹر نیکسٹ ہے کس سے آیا ہے تھی کچھ سامانوں پر اچھ در پر سلک 18 ستمبر کو لاغو ہو جائے گا تو جو امریکہ سے آیا تھی جو ایمپورٹ ہوتا ہے امریکہ سے اس پر اچھ در پر سلک 18 ستمبر سے لاغو ہو جائے جائے گا یعنی کی اس کا جو کریکٹر اپسن ہے وہ ہے فوشٹ نیکسٹ ہے 20 فریٹن دیوش کا منایا جاتا ہے 20 فریٹن دیوش جو ہے 27 ستمبر کو منایا جاتا ہے تو اس کا کریکٹر اپسن تھارڈ ہے ایس اب کی بار 16 ستمبر سے 27 اکٹوبر کی سوری 16 ستمبر سے 27 ستمبر کی بیچ پر ایٹن پرکے روم میں منایا جائے گا نیکسٹ کوششن ہے سنیم لکھت نیا ادیشوں یا محلہ میں سے کس حالی میں سربوچ نیالے میں پدونت کیا گیا ہے تو اندرہ بنار جی جو ہیں یہ پہلے مدراز اوچ نیالے کی مکھ نیا ادیش تھی ان کو کیا کیا گیا ہے آپ سپریم کورٹ میں جج بنا دیا گیا یعنی کی اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ ہے فیپت ہندرہ بنار جی یہ تیسری مہیلہ نے آئے دی جو ہیں سپریم بورڈ میں ہوں گی نیکسٹ کوششن ہے ان سی اے ای آر کی ریپورٹ کے انوصہ آرنی ملک میں سے کون سا سب سے ادھک نیویش شمتہ والے ایکیس راجیوں اور کیندس آسید پیڈیشوں کی سوچی میں سب سے اوپر ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ ہے دیلی دیلی جو وہ ہے سب سے اوپر ہے یعنی فرسٹ اوپسن اس کا کریکٹ ہے نیوش پیڈان مندری اجورہ یوجنا یعنی کی پی ایم یو وائی کے اٹھائیس مہینے میں اپنا لچ حاصل کرنے کے موقع پر روکس باز ادھک شمیترا مہاجن نے کون سا الی بی جی کنیکشن لاوارتی کو شوپا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پانچ کروڑ ماں جو الی پی جی کنیکشن تھا وہ شوپا ہے تو اس کا کریکٹ اوپسن ہو گیا نیسٹ بھارت کے پہلے بلوکچین جلی کو لانچ کرنے کے لیے ٹیک مہیندرہ کے ساتھ کس راج نے سمجھوتا گیا پر ہستہ چرکیا ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ ہے تیلنگانہ یعنی کی تھارڈ اوپسن اس کا کریکٹ ہے نیسٹ پوششن ہے کس راج ہیں ہارن نوٹو کے نامک جاگ رکتا ابھیان اور سور نہیں نو نوائش نامک موبائل اپلیکشن لانچ کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپسن وہ ہمارچل پیدیس ہمارچل پیدیس کے سی ایم ہے جی رام تھاکر جی رام تھاکر نے کیا کیا ہے کہ راج میں ہارن نوٹو کے نامک جاگ رکتا ابھیان لانچ کیا ہے اور سور نہیں یعنی نو نوائش نامک موبائل اپلیکشن لانچ کیا ہے نیکٹ کوششن نے ملکز میں سے کون سا راج سہری سائکاری بینکوں کے لئے امبریلا ارگنائزیسن استعاپت کرنے والا دیس کا پہلا راج ہے تو امبریلا ارگنائزیسن جو استعاپت کرنے والا پہلا راج ہے وہ ہے گجرات یعنی کی فپت اوپسن اس کا کریکٹ ہے نیش کوششن کی طرف بڑھتے ہیں نیش کوششن ہے کس دیس کے بیگانے کو انہیں دعویٰ کیا ہے کہ کار پرالی کو پربابط کیے بنا انہوں نے پہلے ایکل گڑھ سوتر والا خمیر پیدا کیا ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ چین یعنی کی چائنا نے کیا کیا کہ ایک ایکل گڑھ سوتر والا خمیر پیدا کیا ہے وہاں کے بیگان کو انہیں ایک نئی نصر پر جاتے ہیں بنایئے اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ ہے تھارڈا نیکس ٹین اوپسن میں سے کون جمو قسمیر اچھ نیالے کے مکھ مہیلہ نیادیس کے روم میں نکت ہونے والی پہلی مہیلہ نیادیس بن گئی ہیں تو اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ ہے فورت گیتہ مطل جو ہیں پہلی مکھ نیادیس اس جنیالے کے مکھ نیادیس کے روم میں نکت ہونے والی پہلی مہیلہ نیادیس بن گئی ہیں یعنی کی فورت اوپسن اس کا کریکٹ ہے نیکسٹ ہے کونسی کمپنی کیو سپارک ورسس ٹو پلیٹ فارم پر روپے چپ کانٹیکٹ اور کانٹیکٹ لیش کارڈ بنانے اور ویقت کرنے کے لئے پرمانی کرد دینے والی پہلی کمپنی بن گئی ہیں تو آئی ڈ ای 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 یہ جو پہلی کمپنی بن گئی یہ فرانس کی کمپنی ہے ساپٹ ویئر کمپنی ہے اس میں روپے چپ کانٹیکٹ لیش کارڈ بناتی ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ ہے فورسٹ نیکسٹ ہے ہالی میں گون بن رہے انتراشتی اوڑی آئی یعنی کی کرکٹ میں سب سے کم عمر میں پہ دارپڑ کرنے والا چوتھا سب سے یوگا کلاڑی بن گیا ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ ہے حسن سوری روحیت کمار پادل روحیت کمار پادل جو ہے چوتھا کلاڑی ایسا بن گیا ہے جس نے سب سے کم عمر میں اوڈی آئی میں پردار پڑ کیا ہے اس کی ابھی عمر ہے پندرہ سال تین سو پہتیس دن یہ نیپال کا کلاڑی ہے پہلے نمبر پہ تھا حسن رجا یہ پاکستان کا تھا چلیے نیکسٹ کوشن چلتے ہیں اتراکھن اچ نیالے نے کارویٹ ٹائگر ریجر میں ہاتھیوں کے وارج جی کو بیوک پر پتبند لگا دیا ہے اور اس کے علاوہ ان کے بیمین رینجوں میں ایک دن میں پرویز کرنے والے بانوں کی سنکھیا کو کتنا تک سیمت کر دیا ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ ہے سیکنڈ کیونکہ اتراکھن جو اچ نیالے اس کو سوچنا ملی تھی کی ہاتھیوں کے ساتھ دربیوار کیا جاتا ہے اور اس کو چین سے باندھا جاتا ہے اس لیے وہاں اچ نیالے نے کیا کیا ہے وہاں پر لیمیٹر سن لگا دی ہے تو اس کا جو کریکٹ اوپسن ہے وہ سیکنڈ تو دوستوں کیسا لگا آج کا ویڈیو کمنٹ کر کے بتائیے گا اور چین کو سپسائب کر دیجئے اور ویڈیو دوستوں کو سیئر بھی کر دیجئے تینک یو